1453 میں سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور اس کا نام استمبول رکھا چھ سال بعد اس نے نئے محل کی تعمیر شروع کی جسے اب توپ کپی محل کہا جاتا ہے اسے چار سہنوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو تاریخ اور شاندار نمائشوں سے بھرے ہوئے ہیں پہلا سہن محل کا وہ حصہ ہے جہاں آپ بغیر ٹکٹ کے بھی داخل ہو سکتے ہیں اس سہن میں خوبصورت باغات ہیں اور چوتھی صدی کا بزن تینی چچ شہر میں بنایا گیا پہلا چچ بھی ہے عثمانی دور میں اسے ہتھیاروں اور گودام کے دور پر استعمال کیا جاتا تھا اب یہ ایک میوزیم ہے اور کلاسیکی محافل موسیقی کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسرے دروازے میڈل گیٹ سے ہوتے ہوئے آپ ٹاپ کاپی محل کے مرکز تک پہن جاتے ہیں چہاں ریاست کے انتظامی مراکز واقعے تھے اس سہن میں حرم بھی ہے جو بہت سے ظاہرین کے لیے خاص دلچسپی کا باس ہے دوسرے سہن سے حرم میں داخل ہونے والے دروازے کو کاریوں کا دروازہ کہا جاتا ہے راستہ پھر گمود علماریوں کے کمرے کی طرف جاتا ہے یہ حرم کے لیے ایک لابی کے طور پر بنایا گیا تھا ان کا انتظام چیف حرم خواجہ سرہ کرتے تھے خواجہ سرہوں کا سہن حرم کا پہلا سہن ہے اور دربار کے آخر میں سیاہ فرم خواجہ سرہ کا اپارٹمنٹ ہے یہاں کے خواجہ سرہ مخافظ کے طور پر کام کرتے تھے اور ان کے کمان چیف حریم خواجہ سرہ کرتے تھے اس جگہ میں حرم کے خواجہ سرہوں کا ہاسٹل چیف حرم خواجہ سرہ کے کوارٹر اور پرنسس کا سکول شامل ہے حرم کے مرکزی دروازے نے حرم کو خواجہ سرہوں کے سہن سے الگ کر دیا ہے یہ دروازہ ایک سندری چوکی کی طرف جاتا ہے جس سے خرم کے تین اہم حصے جڑے ہوئے ہیں بائیں طرف کا دروازہ دربارِ آلیا کی طرف جاتا ہے دائیں طرف کا دروازہ سلطان کے کوارٹر کی طرف جاتا ہے اور درمیانی دروازہ ولید سلطان کی دربار کی طرف جاتا ہے سلطان کے کنسورٹس اور لونڈیو قاسین سولویں صدی کے وسط میں وجود میں آیا اس کے چاروں طرف ہمام، ہاسٹلز، سلطان کے چیف کنسورٹس کے اپارٹمنٹس اور سٹوڈیس کے رہائش گاہیں ہیں ملکہ ماہ اور سلطان کے اپارٹمنٹس پورے حرم کا سب سے بڑا اور اہم حصہ ہیں اسے سولویں صدی کے اواخر میں تعمیر کیا گیا نچلی منظر پر لونڈیوں کا قبضہ تھا اور اوپری منظر پر ملکزار کرنے والی خواتین کا قبضہ تھا محل میں سب سے بڑے گمبت کے ساتھ امپیریل حال سلطان کے سرکاری استقبالیہ حال کے طور پر کام کرتا تھا اور حرم کے لیے تفریح بھی اس کمرے میں سلطان کا تخت ہے گیلریوں پر سلطان کے کنسرٹس ہیں جن کی سربراہی ملکہ ماہ کرتی تھی ایک آئینے کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ بھی ہے جو سلطان کو محفوظ راستہ افراہم کرتا تھا ولی اہد کے ٹوین کیوسک اپارٹمنٹس ایک امارت ہے جو دو پرائیوی چیمبروں پر مشتمل ہے اور محل سے منسلک ہے یہ ایک ایسی جگہ پر مشتمل ہے جو ایک بلان پلیٹ فارم پر بنائی گئی ہے یہ اندر سے ایک بہترین منظر پیش کرتی ہے جبکہ باہر سے نظاروں کو بھی محفوظ رکھتی ہے موسیقی